نحمد مون صلی اللہ رسولِ کریم رمضان المبارک کی پرنور سعات میں قرآنِ کریم کا خلاصہ پیش خدمت ہے آٹھوے پارے کا خلاصہ آپ کو بتایا جائے گا اس پارے کی ابتداء ربِ کریم نے اس عجیب انداز سے کی وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَةِ کہ جن کے دلوں پر مہر لکھ چکی جن کے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو نازل کرے اور یہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے اترتا ہوا دیکھ بھی لے اور ان کے مردہ زندہ ہو کر ان سے بات کرے تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے شقاوت اور بدبختی کا آخری سٹیج یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان حق کو ناحق روشنی کو اندھیرہ اور جائز کو ناجائز کہنے لگتا ہے اسی پارے میں رحمت نے ان مشرقین کے ایک غلط عمل کو بھی بتایا کہ جب یہ کوئی جانور زبا کرتے تھے تو اس میں حصے کرتے کہ یہ اللہ کے نام کا ہے اور یہ ہمارے بتوں کے نام کا ہے یہ تو ایک گناہ ہے لیکن اس پر مزید قباحت اور شنات تب آتی کہ وہ حصہ جو اللہ کے نام پر انہوں نے متعین کیا ہوتا اس کو بھی اپنے بتوں کے حصوں کے ساتھ مکس اپ کر دیتے اور کہتے اللہ کو تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے تو گویا کہ وہ چیزیں بھی یہ اپنے معبودانے باطلہ کے نام پر خرچ کیا کر دیتے اس پارے میں اللہ کریم نے بس بڑی وسیعتیں بتلائی ہے وابداللہ اللہ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْئَا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیراؤ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ والدین کے ساتھ حسنِ سُلوک کرو وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ کسی نفس کو ناحق قتل نہ کرو وَلَا تَقْتُلُ أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاكِ اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے آنے والی تمہاری نسلوں کو بھی رزق دیں گے پھر اللہ نے اسلوق بدلا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ کہ آنے والوں کے رزق کا بندبست تو تم سے بھی پہلے ہو چکا ہے اسی لئے اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو فواحش کرنا تو در کنار اس کے قریب بھی نہ جاؤ وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ذْوَحَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن چاہے وہ ظاہری بے حیائی ہو یا باطنی ہو اسی لئے ربِ قریب نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الْزِنَا زنا کے قریب نہ جاؤ وہ اسباب وہ دوائی وہ عوامل وہ فیکٹرز وہ ریزن وہ مہرکات جو زنا کا سبب بن سکتی ہیں آپ کو زنا کی طرف موٹیویٹ کرتی ہیں اس سے بھی اجتناب کرو یتیم کا مال کھانا کتنا بڑا گناہ ہے وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِمَا یہاں بھی وہی نظریہ پیش کیا گیا کہ کھانا تو دور کی بات کھاؤ گے تو تب جب قریب جاؤ گے فرمایا قریب بھی نہ جاؤ اِنَّا يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَ زُلْمَ زُلُم کر کے ناحق طریقے پر یتیموں کا مال کھانے والے یَأْكُلُونَ فِي بُتُونِهِمْ نَعْرَ وہ اپنے پیٹ میں آگ کو داخل کر رہے ہیں وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا ان قریب یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے ناب طول میں کمی نہ کرو وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ شویب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا ان کی جو میجر اور بڑی بیماری تھی وہ کیا تھی کہ وہ ناب طول میں کمی کرتے تھے تیسوے پارے میں سورة المتففین میں اللہ نے فرمایا وَيْلُلِّ الْمتففین حلاکت ہیں ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لیے اِذَكْتَالُوا عَلَ النَّاس لوگوں سے لیتے یستوفون پورا لیتے تھے اِذَا قَالُوْهُمْ اَوْوَزَنَهُمْ جب دینے کی باری آتی یخصرون گھٹا کر دیتے مفسرین نے نکتہ لکھا ہے کہ ناب طول میں کمی صرف چیزوں میں نہیں ہوتی آٹا گندم چینی پیٹرول فروٹ نہیں نہیں فرمایا حقوق میں بھی ناب طول میں کمی کا خیال لکھو بیوی کو حق کم دیا اور اس سے مطالبہ زیادہ کا کر رہے ہو اولاد کی تربیت میں پورا حق ادا نہ کیا اور مطالبہ اور توقع پوری کی رکھ رہے ہو یہی پڑوسی کے حقوقے یہی رشتہ دار کے ہیں یہی اپنے نوکر اور آقا کے ہیں یہی رشتہ داری اور برادری کے ہیں وَأَوْفُوْ بِلْاَحْدِ احد کو پورا کرو اس احد کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھ ہوگی سورہ عراف ہے جو ایک اہم سورت ہے اور اس میں ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا وہ ذکر کیا گیا مَا مَنْ عَكَا اللَّهَ تَسْجُدَ اِذَا مَرْتُبْ اب اس نے لوجک پیش کی اس نے اپنی اقل اور فلسفے کو استعمال کیا اور یہی سے انسان کا زوال شروع ہوتا ہے اس نے کیا کہا اَنَا خَيْرٌ مِّن میں تو آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں آپ نے مجھے آگ سے اسے مٹی سے پیدا کیا آگ مٹی سے آلہ ہوتی ہے آگ میں روشنی ہے مٹی میں اندھیرہ ہے آگ کشولہ اوپر کو بھڑکتا ہے مٹی چھوڑو تو نیچے جاتی ہے اسی لیے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا تخیلات کے گھوڑے دوڑانے والے یہ بات یاد رکھے کہ وہی کے سامنے ان کی اقل بے بس ہو جاتی ہے اسی سورہ اعراف میں اللہ کریم نے چار مرتبہ انسان کو بنی آدم کے کر پکارا یہ بڑا پوائنٹ ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا ہم نے تمہیں لباس دیا اس لباس کا بنیادی مقصد کیا ہے یواری سو آتکم یہ تمہاری شرمگاہ کو چھپائے گا وریشہ اور زیب و زینت بھی ہے مفسرین نے لکھائے کہ لباس میں دو چیزیں متمع نظر ہو ایک وہ لباس ایسا ہو جس سے تمہارا بدن چھپ جائے اگر عورتیں جو لباس پہنتی ہیں وہ اتنا چھوٹا نہ ہو کہ بدن نظر آئے وہ اتنا باریگ نہ ہو کہ بدن نظر آئے وہ اتنا چست اور تنگ نہ ہو کہ بدن کے خد و خال واضح ہو یہ تین چیزیں جس لباس میں دیکھی جائے گی وہ لباس شرعن جائز ہوگا اور لباس کا دوسرا مقصد قرآن کہتا ہے وریشہ زیب و زینت بھی آدمی ملنگوں کی طرح لباس پہنے بٹن ادھر جا رہا ہے کالر ادھر جا رہا ہے یہ شریعت کا مقصود نہیں ہے شریعت کا مقصود یہ اس لباس میں زیب و زینت بھی ہو اسی لئے اگر کوئی اپنے لباس میں زیب و زینت کا خیال لگتا ہے شریعت کے دائرے اور پردے اور حدود کے اندر تو یہ عین شریعت ہے شریعت کے خلاف نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان باتوں کا احتمام فرمایا ہے دوسرے موقع پر کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان شیطان تمہیں بہکا نہ دے فسلا نہ دے ورغلا نہ دے مز گائیڈ نہ کرے یہاں بھی تم نے خیال رکھنا ہے جس طرح اس نے سب سے پہلے تمہارے آبا وجداد حضرت آدم اور حضرت ہوا کا لباس اتروایا معلوم یہ ہوا شیطان کو بھی معلوم تھا کہ سب سے بڑا گناہ اور نافرمانی جس سے اللہ ناراض ہوگا وہ بے ہی آئی ہے وہ بدن کا کھل جانا ہے اور یہ ایک نفیس اور شریف آدمی کے لیے بہت بڑا عیب ہے کہ اس کا سطر کھل جائے تو یہاں تو پیسے دے کر اپنا سطر کھلوایا جا رہا ہے آدم علیہ السلام اور امہ ہوا سے ایک گناہ ہوا اور قصد شامل نہیں تھا قرآن خود کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر نہیں کیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا لیکن اس کے باوجود بھی جنت کا لباس لے لیا گیا ہم تو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں لباس اتارتے ہیں اللہ پھر پینا دیتا ہے ستاری کی چادر ڈال دیتا ہے تیسرے موقع پر فرمایا یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد اے آدم کے بیٹو مسجد اور نماز کے وقت اپنی زیب و زینت کو لو اس سے مفسرین نے نکتہ نکالا ہے آپ مسجد جائیں غسل کریں وضو کریں آپ تیل لگائیں آپ صاف کپڑے پینیں آپ پرائم منسٹر سے ملاقات کے لیے گندے کپڑوں میں جا سکتے جن کپڑوں میں آپ دعوت پہ نہیں جاتے آپ ایک کمیشنر کے پاس نہیں جاتے انہی کپڑوں میں آپ مسجد مو اٹھا کر چل دیتے ہیں یہ زیادہ بہتر اور مناسب نہیں ہے تو مسجد مدرسہ تبلیغ بیان خانقہ یا مسجد سے مراد وہ تمام دینی مراکز وہاں جاتے ہوئے بھی زیب و زینت صفائی سترائی نظافت اور نفاست کا خوب خیال رکھا جائے چوتھے موقع پر فرمایا کہ یا بنی آدم رسول اگر تمہارے پاس آئیں گے رسولوں کا میسج اور پیغام اگر تمہارے پاس آئے گا تم نے ان کی تصدیق کرنی ہے اہل جنت اور جہنم کا جو مقالمہ تھا کہ نادہ اصحاب الجنت اصحاب النار جنت والے جہنم والوں کو کہیں گے ہم نے جو اپنے رب سے وعدہ سنا تھا ہم نے تو دیکھ لیا اور آج ہم جو ہے وہ مزوں میں اور جہنم والے کہیں گے کاش ہم تمہاری بات مان لیتے اس وقت کا پشتاوہ واویلا افسوس قلق گریہ رونا چیخنا چلانا آسو بہانہ کچھ کام نہیں آئے گا نو علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوت علیہ السلام شویب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی طرف مختصر اشارات اس پارے میں کیے گئے ہیں اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين